سو آج جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس کا ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں انتظار ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ دن لازمی ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا عمرہ میں اور عریب انشاءاللہ اور آج کا دن بہت خوبصورت ہے میری زندگی کا تو سب سے پیارا دن ہے سارے ٹورز میں سے سب سے اچھا جو ٹور ہوگا وہ بیسیکلی یہ آج کا ہوگا آج ہمارا پہلا عمرہ ہوگا ہم کانا کعبہ کی زیارت کریں گے ہم جو ہے وہ سب کے لیے دعا مانگیں گے لیکن سب سے پہلے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے بہت سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں بہت سے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان سب لوگوں سے ایک درخواست کروں گی کہ اگر جانے جانے میں کبھی میری کوئی ایسی بات جن سے وہ ہرٹ ہوئے ہوں کبھی کوئی ایسی چیز جن سے ان کی دلازاری ہوئی ہو میں اس کے لیے تہے دل سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور مطلب آپ جب اس سفر پہ جاتے ہو آپ سب سے معافی مانگ کے جاتے ہو اگر آپ لوگ کو میں نے کسی بھی طرح سے دلازاری کی ہو تو مجھے ضرور ضرور معاف کر دیجئے گا میں بھی تھوڑی سی ایموشنل ہوئی نہیں ہوں اللہ کا گھر کو دیکھوں گی زندگی میں پہلی بار جو صرف پہلے ویڈیوز میں دیکھا تھا کتابوں میں پڑھا تھا کیا سماوات پہ آج اس کو ایکسپیڈینس کروں گے انشاءاللہ تو بھائی سلام علیکم ابھی تک تو ماشاءاللہ بہو اچھا ایکسپیڈینس گئے اتنا سکون اللہ آپ سب کو کابل کرے کہ آپ سب آ سکیں اللہ کے گھر آ سکیں اللہ نے ہمیں اتنا تفیق دی اللہ کے ہمیں اپنے گھر بلایا تو اس ٹائم بڑے اموشنل ہوئے ہیں اور جنوان یہاں پہ اس اب ہوا میں ایک ایک سکون ہے ابھی نکلتے ہیں ہماری گھاڑی تزا کر دی ہے تو جی گائز اس ولوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ویسے کل کی ویڈیو میں کافی سارے لوگوں نے کومنٹس کیے وے تھے بہت سارے کومنٹس آئے وے تھے کہ آپ نے احرام کیوں نہیں پہنا آپ پہ جو ہے وہ دم واجب ہو گیا ہے تو بھائی گائز ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے اور میں آپ لوگ میرے لیے بہت کنسرنڈ ہیں ہم دونوں جس سفر پہ نکلے ہیں آپ لوگ بہت کنسرنڈ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز بہت اچھے سے کریں تو آپ کے کومنٹس کا بہت بہت شکریہ لیکن ہم اس چیز کا آئیڈیا تھا آج صبح الحمدللہ آدم ادا کر دیا ہے اور آج الحمدللہ ہم اپنا پہلا عمرہ کرنے جا رہے ہیں میں یہاں سے جاؤں گی مسجد آئیشہ جہاں پہ میں اپنے عمرے کی نیت باندوں گی اور عریب جائیں گے مکات کے پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ احرام باندھ کے اور نیت کریں گے اپنے پہلے عمرے کی انشاءاللہ اور پھر وہ مجھے مسجد آئیشہ پہ جوئن کریں گے اور وہاں سے پھر ہم حرم شریف آئیں گے مکہ پھر انڈر ہوں گے اور سارے جو عمرہ کے مناسق ہیں وہ ادا کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ کس طرح کی فیلنگز ہیں جو کہتے ہیں خانہ کابا پہ پہلی نظر اٹھے اور جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے میں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں باقی سب کے لیے مانگری ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور عریبی دعا پڑھنے ہیں میں آپ کو ساری سوٹے حال سا 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 دی پھاتی ہوں کیا خوبصورت یہ صرف پہلے بچرز دیکھا تھا بھی لائیو دیکھنے سامنے بہت بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کعبہ شریف کی زیارت کر لی ہے اب ہم اپنا پہلا تو آپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور کو ہم بھول سے سٹارٹ کریں گے اور کسی فیلنگز ہیں آپ کی لائیو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی الحمدللہ اللہ پاک نے اللہ پاک کا سب سے پہلے میں سپریہ ادا کرنا چاہتے اللہ پاک نے اس کامل سمجھا کہ ان اتنے گھر میں بولایا ہم چلتے ہیں اپنا عمرہ کرنے ساتھ واپ این کو کر کے سترا ملکز ہم چلتے ہیں سواف الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم لوگوں نے دو نقل ادا کی ہیں اور اب جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں سب خوار مربا کے لیے عریب یہ کھڑے بہے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لسکتے ہیں ساتھ رہیں گے اور میں کو پس دعا مانگ کے سفر مربا کے لیے اور اب یہاں پہ پینا ہے آب زمزم مسا کے لیے اور جا رہے ہیں سفر مربا ساتھ چکر لگائیں گے چلیں جو گائز ہم لوگ سفر کے مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم نے جانا ہے مربا کی طرف اب سفر مربا کا ہمارا یہ پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ساتھ چکر ساتھ چکر ہے مسئے اب انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پھرا گرین لائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تب جو میل ہیں وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فیمیلز کے لیے جو ہے وہ بھاگنا ضروری نہیں ہوتا اگر وہ چاہے تو وہ تیز دوڑ سکتی ہے لیکن وہ مپلسری نہیں ہوتا چلیں جو گائز ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ چکر سفا مربا کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں پہ دعا بھی مانگئے ہیں اور اب یہاں سے ہم اگزٹ ہونے لگے ہیں اب جو ہے وہ بال کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں علی عریب الگ جائیں گے میں الگ جاؤں گی اب دیکھتے ہیں یہاں پہ میرا خالصے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے کٹوانے ہیں لوگ پوچھیں گے نا تو یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ 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 ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا میں نے آپ سب لوگ کے لیے خصوصی دل سے بہت زیادہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے سانیہ پتا کرے جتنے لوگ بے روزگار ان کو روزگار ملے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا کرے جتنے لوگ جو ہیں ان کے بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نصیب کرے اللہ پاک ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے رنج سے آپ لوگوں کو دور کرے آپ لوگ کے والدین کو زندگی دے جن کے حیات ہیں میں نے سب کے والدین کے لیے سپیشلی دعا کی ہے کہ ان کو زندگی اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اتنے سارے لوگ ہر بندہ اپنی اپنی زون میں گم ہیں اپنے اپنی طریقے سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے اپنے طرح سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہر بندہ جو ہے در عبادت میں مصروف ہے تو سوچیں وہ فضاء اتنی خوبصورت ہوگی جب ہر جگہ ہر کونے میں صرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بس ہم لوگ وہاں جاتے ہیں بال کٹوانے کے لئے اور کھر آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ 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 ہمارا پہلا عمرہ دن ہو گیا ہے اور عریب نے اپنے حج شیف کرنا والیکم سلام عریب لوگوں کو صحیح میں کہتے ہیں روپ ہے آپ کو سیریسلی پال اچھی لگ رہی ہے سیریسلی میں اچھی لگ رہی ہے آپ نہیں اچھی لگ رہی ہے آپ بھی بتائیں اچھی لگ رہی ہے مجھے پرشنی پرتا ہے اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے میں نے اللہ کے لئے کیا ہاں یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی قربان کرو لڑکوں کا کہتے ہیں کہ بالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو میں نے آج ابھی عریب کو یہی قیمان کری آپ نے انہوں نے بالوں کی قربانی دیا تو اللہ تعالیٰ اسیز کا آپ کو بڑا اجھر دے گا اور زندگی رہی جتنی اللہ پاک تفیق دے زیادہ سے زیادہ ہم عمرے کریں گے اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی بھی تفیقہ تا کرے آپ سب لوگوں کو بھی اور ابھی یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جو گائز ہم لوگ آگے تھے ہم لوگ نے کھانا شانا کھا لیا ہے اور آج کا دن ہمارا ہماری زندگی کا سب سے بیس دے تھا جس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا عمرہ پرفارم کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے طور سے آپ کو ہر چیز دکھا سکیں جو یہاں پہ نہیں آسکے وہ پاکستان میں بیٹھ کے پہ جانا ہے وہاں حاضری لگوانے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسپیشلی اپنی دعاوں میں میں نے بھی آپ سب لوگوں کو دعاوں میں خاص خصوصی یاد رکھا ہے تو مجھے دیجئے اجازت بابائے ٹیک کیئر اللہ حافظ